آپ سبھی کا سواگت ہے تو دوستو آج ایک بہت ہی بڑا مطلق بنا ہوا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ UPSC جو ایکزام کراتی ہے وہ IAS کا ایکزام کراتی ہے سب کا سپنا ہے کہ مجھے IAS بننا ہے ہاں آپ بنیں گے IAS جرور بنیں گے مگر اس کے علاوہ کیا کیا سرویس ہیں جو یہ UPSC کراتا ہے سیبل سرویس ایکزام کے جگہ ہے یہ آپ کو جان لینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دیش میں انہیں سرویسز بھی ہیں IAS کے علاوہ IPS ہے IRS ہے اور بہت سی الگ الگ سرویسز ہیں جن کے ذریعے کہ آپ جو ہے دیش کا بھلا کر سکتے ہیں اور دیش کے لیے جو ہے کام کرنے کا جو آپ کا سپنا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کیونکہ کیول IAS دیش نہیں چلاتا ہے مطلق IAS کے علاوہ بہت سی سرویسز ہیں IRS ہیں IRTS ہیں سی جی ایسٹی کسٹم کی سرویسز ہیں ریلوے ڈیپارٹمنٹ کی سرویسز ہیں سب مل کے دیش چلا رہے ہیں مطلق تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کی سرویسز کیا کیا ہیں ان کے الوکیشن کی پروسس کیا کیا ہے اور کیسے آپ آئیے اس کے علاوہ انمہتوپون پدو پر جا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں پوشٹ کون کو سی UPSC آفر کرتی ہے اور کتنے گریڈ میں آفر کرتی ہے جو گریڈ ہے وہ ہے گریڈ A کی سرویس اور گریڈ B کی گریڈ A کی سرویسز کا گریڈ پہ تھوڑا جیادہ ہوتا ہے پروموشن کی چانسز بھی تھوڑا جیادہ رہتے ہیں گریڈ B میں تھوڑا سا گریڈ پہ کم رہے گا مطلق اور پروموشن کی چانسز بھی تھوڑے سا کم رہیں گے مگر ایسا نہیں ہے یہ بھی کمپیرٹیو اس کے دونوں ہی سرویسز جو ہیں ٹاپ لیول کی سرویسز ہیں آپ کو بیل گریڈ کی سرویسز میں آپ کو دین اپس وغیرہ ملیں گی جن سے کہ آپ ڈیلی اندرمان نکوبار کے اندر آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا جس سے آپ ڈیلی کے جو ایس پی وغیرہ ہوتے ہیں آپ ان پوسٹوں پہ جا سکتے ہیں تو دوستو اب یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر سرویسز کیا کیا ہوتی ہیں گروپ اے کے اندر اس کے اندر ہوتی ہے آئی ایس جو آپ سبھی کا سپنہ ہیں دوستو آپ سبھی جرور بنیں گے آئی ایس آئی ایف ایس بہت سے لوگوں کا سپنہ ہوتا ہے کہ وہ راجدود بن کر پوسرے دیشوں میں جائیں تو آپ اس کے ذریعے بنیں گے جسے کہتے ہیں آئی ایف ایس دوسری سرویس ہوتی ہے جو چالیس کے بعد جن کی لینگ آتی ہے اگر وہ پرائیوٹی میں بھرے تو آئی ایف ایس ملتے ہیں پھر آئی پی ایس ہوتا ہے پھر ہوتا ہے ایکاونٹ فائننس سرویس یہ بھی گروپ ایک ہی سرویس ہے میترو آڈٹ اینڈ آکاونٹ سرویس اور جتنے بھی یہ آپ نے دکھا ہوگا سی اے جی وگرہ اور یہ سب اب بھی ایپائنٹ ہوئے تھے وہ آڈٹ اینڈ آکاونٹ سرویس کے ذریعے ایپائنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ریونیو سرویس میں جو آپ کے انکم ٹیکس آفیسر کے ہائی لیول کے آفیسر ہوتے ہیں وہ سب یہاں سے آتے ہیں ڈیفنس اینڈ آکاونٹ سرویسز ہوتی ہے دوستو جو ڈیفنسی ریلیٹڈ ورکس ہوتے ہیں ریونیو سرویس میں آئیٹ انکم ٹیکس ڈیپائٹمنٹ کی سرویس ہوتی ہے انڈین آف آرڈینرز فیکٹری کی جو سرویس ہوتی ہے جہاں سے ہتیار بنتے ہیں پورے دیش میں سپسٹائی ہوتے ہیں دوستو وہ ساری سرویسز یہاں پہ آتی ہیں ٹھیک ہے دوستو پوشٹال سرویسز ہم آپ دیکھ لیئے پوشٹال سرویسز ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سرویس ہے پورے دیش کے ڈاک ایک ڈاک ایک مہتوپورن جریعہ ہے پورے دیش کو جوڑے رکھنے کا اور اس کے جو ہیٹس ہوگی رہتے ہیں ان کو بھی گریڈ ایک کی سرویسز کے جریعہ چنا جاتا ہے سمجھے میتروں تو اس کے علاوہ دوستو انڈین سیویل ایک ہی جو سرویسز ہیں وہ بھی یو پی ایسی کے جریعہ کرائی جاتی ہے یہاں تک کی ریلوے کی جو ٹریفک سرویس ہے دیش آج پورے دیش کو اگر کسی نے جوڑ کے رکھایا وہ ریلوے لائن ہے یہ اگر ریلوے نائن نہ ہوتی تو کشمیر سے کنیا کماری تک جانا بہت مشکل ہوتا گریب لوگوں کے لیے تو اس ریلوے لائن کی جو سرویس ہے وہ یو پی ایسی کے جریعہ ٹاپ لیبل کی جو سرویسز ہوتی ہے وہ یو پی ایسی کے جریعہ کرائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ریلوے کی ایکاؤن سرویس ہیں وہ بھی یو پی ایسی کراتی ہے تو اب جانتے ہیں گریڈ بھی کی جو سرویسز ہیں ان میں کی ہے اور انڈین ریلوے پرسنل سرویس جو ہے وہ بھی پی ایسی کراتی ہے پرسنل اسسٹنٹ سیکیورٹی کمیشنر ان ریلوے پروٹیکشن گروپ اے یہ بھی سرویس جو ہے یو پی ایسی کے ذریعے آتی ہے انڈین ڈیفنس ایسٹویٹ سرویس یہ بھی یو پی ایسی کراتی ہے انڈین انفرمیشن سرویس انڈین ٹریٹ سرویس انڈین کارپیٹ لاؤ سرویس یہ سب جتنی ہیں یہ ہیں گریڈ اے کی سرویس اب جانتے ہیں گروپ بی کی سرویس گروپ بی کی سرویس میں آیا جیسے کی میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا کام آپ کا تھوڑا نیچے سترکہ رہتا ہے یہ نیچے سترکہ نہیں رہتا ہے مگر یہ جو آپ کو جو فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ہے وہ ان سبھی جگہوں پر مل جائے گا مگر یہ تھوڑا سا آپ کو سٹاپ ورک میں جیسے کی آپ کو آم فورسز ہیڈکوارٹر کی جو سرویس ہیں ہیں بہت ہائی لیبل کی سرویس میں تھوڑ مگر ان کا تھوڑا سا جو گروپ بی کی سرویس ہوتی ہیں تھوڑا سا کامپیرٹیو اس کے کم ان کی شکتیاں ہوتی ہیں ڈیلی انڈمانی کو بار انڈین پولیس سرویس دینیپس کہتے ہیں سے اس کے جدی اگر کسی کا ڈیلی میں جو سرویس ہیں ان کو لینے کا اگر کسی کا وہ ہے اگر وہ ڈیلی میں ایس پی ہوگیرا بنتے ہیں تو اس کے جدی بنے گا سیویل سرویس پہ جانے گا ڈیلی انڈیا ڈی ایم اور یہ سب چیزیں ڈیلی میں سپیشل پولیس کا سی بی آئی وغیرہ بھی جو ہے ان کو ڈیلی سپیشل پولیس ایفٹ کے سریعے لائے گیا تھا تو یہ سب کیاڈر کا جو ہے بٹوارہ ہوا ہے گریڈ اے گریڈ بی یعنی کی جو سینٹر لیول سے کنٹرول ہوتی ہوتی ہوں اور جو سٹیٹ لیول سے ہوتی ہے پانڈیچیری میں اگر آپ کو جانے ہے تو اس کے لئے پانڈیچیری سیویل سرویس ہے پانڈیچیری پولیس سرویس ہوتی ہے تو یہی سب سرویس دو سسجوں ڈیو بی ایس سی جو ہے بسوکل پوسٹfrom کرتی ہے تو میٹو آپ سمجھے کی ایسی جو ہے ایسی اگزام کراتی ہے وہ کیونی اس ایکزام نہیں کراتی ہے وہ آئی ایس کا نہیں آپی ایس کا اگزام کراتی ہے آی ایف ایس کا اگزام کراتی ہے پورے دیش کی توپ کسدھوکی سرویس ہیں توosureیکڑ ماتشوں کراتی ہوا کی آئی ایس کا ایکزام کیسا ہوتا ہے تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ سیلیکشن پروسس کیا ہے یو پی ایسی کبیس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے سیبل سرویس ایکزام کیسے بنایا جاتا ہے سیبل سرویس کا پری کیا ہے کیا ہے انٹرویو کیا ہے ریزلٹ کیسے آپ سیلیکشن سے یو پی ایسی کا ایکزام نکالیں گے کیسے آپ کا جو بھی سپنا ایس آئی پی ایس میں کس طریقے سے آپ آئی ایف ایس یہ جتنی بھی سرویس بن سکتے ہیں دوستو اور ان سب کے لیے ہم آپ کو لائیو لیکچر شیریز شروع کرنا چاہتے ہیں دوستو مگر اس کے لیے آپ کو ہمارا ایک ساتھ دینا ہوگا ہمارے ہزار سبسکرائبر اس کے لیے یوٹیوب کا ایک ریٹ ایڈیا ہے کہ ہزار سبسکرائبر پورے ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو شیئر کریں سبسکرائب کروائیں اور ہزار سبسکرائبر جیسے ہی ہمارے ہو جائیں گے میترو میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ ہم سبھی آپ کو ڈلی سے پورے جو پرتشتت کوچن ستھانوں کے ودیارتی ہیں اور جو بیسٹ ٹیچر ہیں ان کے لیے لائیو سیشن کے لیے آپ کو گاؤں کے لوگ جو آپ پڑھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی لوگ بہن لوگ میں آپ سبھی کے لیے بیسٹ سے بیسٹ ویڈیوز داؤں گا تو دوستو ہمارے ہزار سبسکرائبر کروانے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے آپ سبھی کا حردک دھنیوات کیونکہ یہ آپ میرے لیے نہیں یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ بنیں گے آئی ایس تو آپ کو آئی ایس بننا ہے تو ہمارا ساتھ دیجئے آئی ایس آپ ضرور بنیں گے اور ہم آپ کو پوری جانکاری upsc کے جو آپ کہتے ہیں فرص سے عرص تک ہم آپ کو پتائیں گے کی upsc کیا ہے اس کا exam کیا ہے ہم question analysis بھی کریں گا اور بہت سی چیزیں ہم کرنے والے مطلوب تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی جانوردک ویڈیو لاتے رہیں دھنے بات